موسیقی اللہ پاک بشکر مولا زکرم اللہ پاک خوش راکے رخصانہ بھی سارے نال موجود دن رخصانہ مرتضا آج حملے تو والے کسامے بہن نے بھر جائیے انہی آلی کے نوے نے بھر جائیے سادی کہ آلے نے ٹھیک ہو بھائیان جی میں ٹھیک ہوں بہر کسا ٹھیک ہو بلکل دعا ہے اور بھائیان میں بیڈ نیوز چونی ہے تو اڈے بیٹے نے متعلق اللہ تعالیٰ تو کو صبر رہے وے اور پروردگار کین کو بھی یہ امتحان چنا پاوے اسپیشلی اولاد نے بھارے چاہیے بس میری بین کل نسن زیکت الموت بلکل اللہ تعالیٰ تو میرے رب سونا جائیں جن یا آمین ہے میری طرف بھابی کو بہت زیادہ پچھنا کرائے کیونکہ میرے کل الفاظ کونے سے دیگا لے میرا دل بہت زیادہ ہوتی ہے میں سلیم بھائنے لے گال پیک رہنی ہے کہ وہ مشکل بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے لیکن یہ زندگی ہے دنال دھپ چھاؤں لکھ سکھ اور خوشیاں غمیاں ساری چل دیا علی اے جڑا سادہ ایک سلسلہ چلدہ پہ ہے اے پیار محبت اے کتا ہی واقعی باقی ہے یا صرف فنکارن تک رہ گئے شائرن تک رہ گئے فنون لطیفت نال تعلق رکھتے لوکا تک رہ گئے یا واقعی موجود اے کتا ہی سلیم بھائی دنیا ختم تھی سلسلہ آکسیجن اور محبت ختم تھی رہی صحیح سلسلہ یہ سمجھیں دے ہو کہ انسانیں دے کتے آکسیجن محبت آکسیجن اور محبت دوں میں بہت ضروری ہیں بلکو ٹھیک ہے اچھے اے دس آو ول اے اگر اتنی ضروری ہے اتنی ایسنشل اتنی ضروری ہے ساری کیتے ساری زندگی کیتے ول اے ایسا ایک نجھے درہا نفرتا پالتے بیٹھے ہونے ہیں اچھے اے کتھائیں آپیں آویں دے یا آسان خود مطلب ہے ایک کو آسان اے اے بلیس آنے دے کچھ لوگ اسنو اڈاپٹ کار گنے تے دے جائے ساری جا لوگ اسنو اڈاپٹنن کر دے مہا اے اس وائرس کو ڈیلیٹ کیتا ہوئیں سکتے ہیں بلکو اسے رہے اپنو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کمپیوٹرز اس وائرس آنے اپنو ڈیلیٹ کر دے ہیں اگر اے اپنی زندگی جو سن کڑ چھوڑوں اے ایرر کو تب ہل ساری زندگی تب ہوں ہساں تھی ویسی یقین ہے دنیا جنت بن رہی کیا بات ہے اچھا کیا آقس ہو رکسانہ صلی اللہ موجود دن رکسانہ کو تو سن سنا اور انہ دے فن دے حوالے نال کوئی گال کرنا چاہتے ہو رکسانہ چونکہ میہ آلی دنو ہے اور میہ آلی دت ہر بندہ سریلے لیکن رکسانہ میہ آلی دنو کہ ہی سریلی آئی اچھا اللہ پاکست دے فن ہے اس دے علم ہے اس دے ریز کی زعفہ فرما دے بہت شکریہ بائی جان بہت اچھی بھیڑھن ہے بہت اچھی بھر جائی ہے اچھا میں کوئی علی حیرت تھے ہیوں میں نے جائے میلے میں کوئی تاہیٓ اے معلوم ہا کہ رکسانہ کو جڑے لکب ہے ملکہ کشمیر دا میں نے کوئی ساری دن دے کی کشمیری سمیہ دا لیکن جہاں میں نے سرائی کی ایچ سارے میل گال کی دی تے میرے کی تے یقین انہیں ایک حیرت دا خوشیدہ بھی مقام ہی میں دیکھی تے جی جی قلیم بھائی یہ ہے کہ ایتی بیری ساؤل ہے نا ایتی روح آئی اوہ میاں والی ہیں نا ایتی تے بود پاہ میں کشمیر دا ہوئے تے بھانے کے ہور جاہ دا ہوئے اسٹیلیا دا ہوئے اصل تا روح ہوندی ہے نا مار جیند میاں والی ہے بہاہ میں بود پیا وسے لاہور ہاں بلکل ان یار ہے بلکل ان یار ہے میں سمجھنے ہیں کہ عمران بھائی علی بھائی جی پاکستان جیرے جتنے بھی سوبیں اسا سارے فنکار تو اس کو علیدہ نہ تصور کریں اسا سمجھنے ہیں پاکستانی بیسیکلی اسا پاکستانی ہیں میرے تا جی پورا پاکستان میاں والی ہے تو پورا میاں والی پاکستان ہے بلکل اچھا علی ویسے موقع تا ہے یقینا کہ اگر تون سکو کچھ گنگنہ کے سپیشل سکو بات سبران کو پھل لاؤے ہاں میں اپنے پتر محمد علی دینا ڈیڈیکیٹ کر کے تانوے سے صرف دور فکر مشکل نہ سنوا سکسا آنکھو سکھیوں اللہ سائیں میدے سبران کو پھل لارے جیڑے کدماں تے تور گیا ہے انہیں کدماں تے وال آرے سلی مہر حوصلہ نہیں بہت شکریہ علی بڑی مہربانی تون سب نال ہے سلامت رکھے روحی دوستہ رکھے جین دیرہو اللہ تاک سلامت رکھے اور واقعی جناب کچھ دوامات یقینا قبول تھی نہیں لیکن اس بستی تو وہ بستی بنجنہ دے لوکان دی واپسی شاید نہیں ہوندی لیکن ان دی یادہ ہمیشن سب نال رانی سلامت رکھے سلامت رکھے سلامت رکھے چنگے ویلے گزر دے رین دن دل آدھے سا پھر مر پوہا سلامت رکھے بلے عید ہے جلن اکینا آنکھوں سکھیوں اللہ سائیں میدے سب راں تو پھل لائے آنکھوں سکھیوں اللہ سائیں میدے سب راں تو پھل لائے جیڑے قدمان تے ترگ آہے انہیں قدمان تے وال آرے جیڑے قدمان تے ترگ آہے انہیں قدمان تے وال آرے موسیقی بلوِل سوچیں دیرا گئی بلوِل سوچیں دیرا گئی کی نئی ننگیاں نو سوچے آمتاں اس کو اکل آرے جیڑے قدمان تے ترگ آہے انہیں قدمان تے وال آرے آنکھوں سکھیوں اللہ سائیں میدے سبران کو پھل لارے موسیقی 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 مجھے سبراں کھل لارے چکتے لگ دے ہوا دے جھولے حال چایا نہ سنے ڈھولے چکتے لگ دے ہوا دے جھولے حال چایا نہ سنے ڈھولے میں مازاں پڑیاں دوائیں منگیاں میں دے دے ہڑے سامل آرے جیڑے قدمہ تے تور گیا ہے کنائیں قدمہ تے وال آرے آنکھوں سکھیوں اللہ سائیں میں دے سبراں کھل لارے موسیقی 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 جو رب چالے نہ تھی سگ دے رُتھا ڈھولا مانی سگ دے جو رب چاہے تک ہی سگ دے رُتھا ڈھولا مانی سگ دے ایک کم رب دے نیسا جگسائیں اور جھٹلاوے جی ویلکم بے آئیکا جی آئینو آنکھو سکھیو اللہ ساہی میر سبرانکو پھال لاوے جوڑے قدماتے ٹور گیا ہے جناب ساری ایو خواہش ہے پروگرام دا فارمنٹ پروگرام دا تھیم ایو ہی ہے جناب اسنا چاہنے ہیں کہ جناب یہ توارے دوست توارے تو خفا تھی کہ جناب چلے گئے ہیں توارے لڑتے چلے گئے ہیں انہوں کو سن جناب کہیں صورت جو واپس گھنتے آؤں اور خواہش ہے ساری اور خواہش ضرور نہیں کہ ہر خواہش پوری تھی کیوں سانے میں آروند ہے اے تحق میرے خواہد میں سمجھے نہیں کہ بعض افہ انسان دعا کرے اور کوئی پوری نہیں تھی لیکن دیکھو اللہ تعالی نے نظام ایسا ہے کہ اوہ چیز بعد جا تو اگر محسوس تھی نہیں کہ سارے بس اچھی نہیں حسین جیری شئے حاصل کرنا چاہنے کوئی بھی کام میں کہنی سبر تھوڑا کم تھی گیا سارے جناب سبر نمائدہ پوری ساری گوم میں کم تھی گیا اور اعتماد میرا شعالت ہے شاید پوری دنیا دا یہ علمی ہے دیکھو اسا اپنی اپنی گال کرنا اسا پاکستان اپنے مسلمان ملک پاکستان کو سٹ کرنا بعد دنیا دیویسا پیسے کی اپنے گھر کو ٹھیک کرو دیکھو ہر بندہ اپنے گھر کو ٹھیک رہے اسی گھر 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 ٹھیک تھی نا کترہ کترہ دریاب بڑھنا ہے جی لے سارے گھر آلے اپنے گھر نظر کر ساندھ پورا معاشرہ پہلے کال کرنا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام ماجد اللہ آپ کیا سلیم بھائی جاتا تو کیا حالے گرمانی ٹھیک ہوئے جی اللہ دے کرم ماجد بھرا خیریت ہے چک تھا کو ٹی وی دی آواز کو تُسا اچھا رکھو ٹی وی دی آواز کو کم کر رہے سو رخصانہ مرتضا سالینال موجود کیا حقصو جناب الحمدللہ بس پروگرام تو آرہ بہت چنگا لگ دے سہیں دے 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 دیل خوش تھی وے نے یہ کیا حال ہے ٹھیک ہوئے خیریت بالکل اللہ دکرم کوئی گاؤن سنونا چاہسو جی آمد ایک دوست ہے اگر ہونی فرمائش کر جو زندگی سفر مختصر مختصر جہانگیر جتوئی اچھا جہانگیر جتوئی یہ تھی نہ کرنے یہ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہے توارا جہانگیر جتوئی درمیان نہیں نہیں ویسے لڑائی جھگڑا کوئی کہنی ویسے انہوں نے دے لیا دا لیکن یہ تسو یہ میسیج ماجد انہوں کو یہ منا چاندے ہوئے یہ مطلب تھی ہے یہ منا چاندے ہوئے کہ جلدی کار بھئی صلاح کر گن اچھا جلو انہوں کو انہوں کو آدھیں آجیں کہ توارا صلاح کر گئی رخصانہ مرتضاء صلی اللہ موجود ان کوئی گاہل کر رہی سو انہوں نے کوئی فرمایش کر رہی سو جی فرمایش کر رہی سو سلام کر رہی سو بھی والیکم صاحب ٹیک ہے ماجد بڑی مہربانی تینکیو جن دے رہو شکریہ اچھا دیکھو بہت سارے اشارہ کے نئے درش اپنی گاہل ہاں مطلب سدھا ہوں ڈاسی سکنے ہیں کہ جی میں اپنے دوست نرازہ لیکن اے بھی بڑی اچھی گالے میں سمجھے نہیں ہے اے بھی ہے جی سارے معاشرے بہت سارے لوگ ہیں جی رہے اپنے تعلقات کو اچھی گالے اچھی گالے کے پھیلا ہونا جتنا زیادہ پھیلا ہو سو اتنا زیادہ فساد ہے جی اسلام علیکم والیکم سلیم بھئی کیسے ہیں آپ میں بالکل چھیک اللہ دے کرم سلیم بھئی میں ساکب بات کر رہا ہوں دوبائی سے جی ساکب کیا حالیں خیریت سے ہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی آپ کی دعایں آپ کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں رخصانہ متضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ اس وقت دوبائی میں ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے کوئی لڑائی جگڑا مجھے لگتا ہے آپ کی آواز سے جی جی پہلے تو سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کے مطلق کہنا چاہوں گا آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند ہے اور رخصانہ کا تو پہلے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں مطلب ٹی وی کے اوپر اور اس طرح پر آج تو ایک سپیشل جیز تو اس کی وجہ سے میں نکال کی تھی میرا ایک دوست ہے میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا تھا جس میں آپ نے دو دوستوں کی صلاح کروائی تھی جی بلکل تو میرے ایک دوست ہے وہ مجھے ناراض ہے کچھ حرصے سے کیوں کیا ہوا ہے یہ تو بری بات ہے سلیم بھئی ہوا یہ تھا کہ اس کی شادی تھی جی جی اور بس میں کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر پہنچ نہیں سکا بچپن کا دوست ہے تو اس وجہ سے ناراض ہو گیا اور میری کال بھی اٹینڈ نہیں کرتا آپ نے دوسرے دوست کا نمبر دیا پاکستان میں موجود ہیں وہ جی جی پاکستان میں موجود ہے اور میں نے نمبر دیا ہے اچھا تو میں نے کہا کہ آپ کے پروگرام کے دوسر سے ایسا کہ آپ نا میں اپنے پروڈیوسر صاحب ہمارے سن رہے ہیں یقین ان وہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں یہ کیا لیکن دیکھیں نا مصروفیت تو ہوتی ہے لیکن ٹائم تو دوستوں کے لئے نکالنے ہوتے ہیں جی وہ ایسے ہوا کہ کچھ تو مصروفیات کی اور کچھ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہوگا وجہ سے یہ بس چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں تھیں جن کی وجہ سے بس ہو گیا نہیں ہو سکا تو بس دوست ناراض ہو گیا اور اب بس اس کو منانا ہے تو میں نے کہا میں کال مل آرہا تھا تو شکر ہے آپ کے پروگرام میں کال مل گی مل گی اچھا چلیں یہ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جنب آپ کے دوست سے بات کریں اور ہم اس سے بات کر کے اسے کہیں کہ جی اچھا جی بڑی جنب آپ کی خوش نصیب ہے کہ اس وقت آپ کے دوست کو ہم نے کانٹیکٹ کر لیا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم آپ حضور خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں کیسے اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں یہ ساکب کے ساتھ کیا جھگڑا ہے آپ کا ساکب کے ساتھ ساکب بچون کا دوست ہے یارم دوستوں میں تو نرازگی چلتی رہتی ہے کیا ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میرا فان نہیں سنتا اور نرازگی کہزار کر رہے ہیں یہ پاکستان بھی بچار آپ کی وجہ سے نہیں آیا ساکب ہاں جی ساکب صاحب بس آ جائیں جی کیا ہو سکتا ہے ساکب صاحب بادشاہ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ساکب یہ کیا کہہ رہا ہے ساکب آپ سن رہے ہیں کیسے کو جی سر میں سلیم بھئی سن رہا ہوں کیسے کی بات تو آنا تو میں نے ہے اور کیسے صاحب سے سب سے مطلب خاص ملنا ہے آکے تو یہ ہے کہ ہم کی تو یہ مانجھے ان سے کچھیں میں ریکال کیوں نہیں مجھے بتائیں یہ ساکب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بھائی جان یہ تو آپ کسی لین میں آگے دیکھیں کیسے کیسے وہ کہہ رہا آپ ان کا نمبر اٹینڈ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ فون ساکب ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ جناب نرازگی ان سے تو نہیں بابی تو ہی نہیں یہاں بابی تو گئی ہوئی ہے وہ تو اپنے ماں باب کے پاس کہیں آپ کی نرازگی تو کیسے صاحب نہیں ہوگئی اچھا سبیم میں اس کو کہے نا کہ یہ میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کرتا مطلب میں اسے ایس ایم ایس بھی کیا ہے کیسر بتائیں کیوں نہیں آپ ایس ایم ایس کے جواب نہیں دے رہے ہیں کیوں نہیں سنتے فون سلیم صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہو اور جگری دوست ہو وہ آپ کی شادی سے نہ آ سکیے ٹھیک ہے تو آپ کو دکھ لگے نہیں لگے آسلام علیکم کیسر کیسے آپ الحمدللہ بلکل ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جینی آپ نے کہا کہ بہت حصہ آتا ہے اور سب سے پیاری جو ہوتے ہیں آپ کے بچپن کے دوست ہوتے ہیں لیکن آپ ایک انٹرنیشنل بات دیکھیں کہ واقعی ویدر بہت قراب تھا اور اس کی وجہ سے تو تھوڑا سا آپ بھی ان کی پرابلم کو سمجھے کہ ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شادی پر آئے اتنا بڑا موقع حل کیا ہوگا بس ساکب اگر صلح کر لیں فوراں سے پہلے میرسا صلح وہ ضرور کریں گے آپ کو بھی ساکب آپ نے ایک جنرم بات بتائی لیکن پھر وہیں آ جاتی ہے مہت پیارا ہوتا ہے لیکن جس سے پیار ہوتا ہے میں سمجھتا ہو کہ کیسر بھائی کا وقت غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ دونوں میں دوسری کوئی بتائیں کہ کوئی ایسا سزا دے دیں اور ان کے ساتھ صلح کر لیں ہم اسی لئے بیٹھی ہوئے بس اگر آپ کے پروگرام کے تصور سے ہماری یہ سلح ہو سکتی ہے تو یہ آئے واپس آئے اور آپ لوگوں کو invite کریں آپ میں ہماری ویڈیو بنے اور آپ کے پروگرام میں شامل کیا جائے چلیں آپ سلح کریں ہم آپ سے وعدہ تو نہیں کرتے سلح ایسے تھوڑی ہوگی سلیم بھائی سولہ ایسے تھوڑی ہوگی سولہ تو تاب ہوتی ہے مٹھائی ہو کچھ اور چیزیں ہو کیسر بھائی آپ نے ماننا نہیں آپ بھقیدہ دعوت رکھنی ہے اور ساکر بھائی آپ نے ہماری بات کا بھرم رکھنا ہے آپ بھقیدہ دعوت کرنی ہے یہاں جہاں تک ساکر آپ ان سے سورک بولیں اور ایک دوسری کے ساتھ صلح کریں کم اس کے دوسرے آپ یہ تو پوچھیں کیا حال ہیں آپ خیریہ سے ہیں سکول لائف کی بتا دیں سکول لائف میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اکثر ساکر کی وائے سے مجھے ڈانٹ کھانی پڑتی تھی مار کھانی پڑتی تھی چھوٹی چھوٹی شرارتے ہوتی تھی ٹھیک ہے جی وہ بس ٹیچر ابھی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں یار سناو تمہارے دوست کا کیا حال ہے جس کی وائے سے تم مار کھاتے تھے وہ ابھی بھی یاد کرتے ہیں آپ تو دبائی بیٹھا ہوا ہے دیکھیں آپ پاکستان ابھی بھی آپ سوری بولے ان سے اور ہماری خواہش پر جی جی بلکل میں سوری کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ محبت کے لیے انسان کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اور خوشی بہت دیر کے لیے آتی ہے بلکل بلکل میری جو ساکب کے ساتھ نرازگی تھی وہ تو وقتی تھی وقتی انسان کے اندر جو جذباتی غصہ ہوتا ہے ایک دوست کے اوپر اضار کرنے کے لیے وہ کیا تھا میں اوپر تھوڑا سا نرازگی جتائی تھی کہ یا تم آئے نہیں چھلے آپ نے ایک اور بھی خواہش کی ہے کہ ہم آکے آپ کی صلح کو کور کریں ہماری کوشش ہوگی کہ جب ساکب پاکستان آئے تو ہم آپ کو شوٹ کریں بقائد رابطہ کیجئے کہ آگے ہم میبھی آپ کی جناب صلح انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پاکستانی اس پیشل اوکل چلے بلکل اور میں خالے ہونا چاہیے نا کہ محبت بھائی علی گالے کہ محبت اور اکسیجن وہ انسان سے ضروری محبت مرنی نہیں تھوڑا گلاش کو آئی کہ نہیں آیا دوست تاری کل جس اتنی افلییشن ہو بچپند جوانی اور شادی بڑے امپورٹنٹ مسئلہ ہے تو اس تینی آئی ایک انتظار ہونا ہے محبت یہ